ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتم من لسانی یفقہ وقالی وجال لی وزیرا من اہلی ربی اسر ولات واسر وطمیم بالخیر وبکنستائین آمین جا الہی آمین آج میرا گلہ تھوڑا سا تن کرے گا لیکن انشاءاللہ آئی حوپ اللہ سوانتاللہ آسانی کے ساتھ کلاس کروا دیں گے اللہمہ صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد المجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد المجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ یہاں پہ بھی سب کچھ خیر خریت ہے I hope انشاءاللہ اب سردیاں تھوڑی کم ہو رہی ہوں گی تو آسانی ہو جائے گی یہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھا موسم ہے اچھا جی اب آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک تو نمبر ون یہ کہ جو لاسٹ ہماری کلاس ہوئی تھی اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ it was a slip of tongue جیسے میں دعا پڑھ رہی تھی کیونکہ مجھے اتنی عادت ہے وہ دعا پڑھنے کی جو میں نے پڑھا تھا بسم اللہ ہی مجھ رے ہا میں نے مر جے ہا پرور پڑھا تھا تو وہ میں نے اپنی اس کے اندر کریکشن بھی کر دیا تھا تو مجھ رے ہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح سے اس کو ٹھیک کر لیجئے گا I hope آپ نے کر بھی لیا ہوگا تو دوسری جو چیز میں آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی اکثر بچیوں کا سپیشلی جو چھوٹی عمر میں بچیاں ہوتی ہیں جسے نہیں نہیں شادی ہوتی ہے تو ان کے میسیجز تھے میرے پاس اور میں بار بار ان کو انڈیویجولی جواب دے رہی تھی لیکن اب میں نے سوچا کہ میں اس کا جواب اس لیے دینا چاہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے بہت سی بچیاں جن کو ایسی ہی پرابلم ہوتا ہے اور وہ بات کسی سے نہیں کر پاتی ہیں جیسے یہ والی بچیاں کسی سے بات نہیں کر پا رہی تھی تو ان کے لیے کوئیسٹن یہ تھا کہ ان کی زندگی میں جیسے کوئی مشکل آتی ہے بہت زیادہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں وہ کیا کہتی ہیں کہ ایک دم سے جیسے ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جھوٹ جاتے ہیں اور ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں اتنی مشکل آ رہی ہے تو پھر دعائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ایسے لگتا ہے کہ مشکل ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو تو ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے ناراض ہے اس وجہ سے میں جو دعائیں کر رہی ہوں اپنی مشکل میں وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اب دیکھئے دنیا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے ہے آئی نو یہ ایک سٹیج آتا ہے کہ جو پہلے آپ فر ایکزمپل نماز نہیں پڑھے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری تھی اور اگدم سے قریب آتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فورا ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ اب ہم اللہ کے پاس آئے ہیں تو کسی وجہ سے دعا مانگنے کی وجہ سے جو ہماری ایک مشکل تھی اس کو دور کرنے کی وجہ سے آئے ہیں بری بات یہ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے اب آئے ہو تو میں نے نہیں سنا اللہ سبحانہ وتعالی تو ہمیشہ سے سنتے لیکن آپ لوگ یہ بس ذہن میں رکھئے کہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں کہ جو مشکل آتی ہے نا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ husband کی relationship میں problem ہو رہے تو وہ sad ہو جاتی ہے یا sometime آپ اپنا اپنا دیکھ لیں ہر ایک کی زندگی میں تو بہت سے کیوں کسی کو بیماری کی مشکل تو کسی کے اولاد کی مشکل تو کسی کے کسی بھی طرح کی مشکل میں آپ سوچیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کو ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے کہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ promise نہیں کیا کہ دنیا میں تمہیں جنت مل جائے گی اور آخرت میں بھی جنت مل جائے گی رائی دنیا میں اچھے حالات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن ٹیسٹ ہے دنیا میں اب وہ کتی دیر کہہ ہے وہ ہم دعاوں سے انشاءاللہ ختم کر سکتے ہیں کیونکہ دعا تقدیر سے لڑ جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو تو جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آتی ہے stay there and think about this افلا یا تدبرون کہ تم کیوں تدبر نہیں کرتے ہو رائی تو اب یہ بات سوچ کے نا کہ اچھا میرے پہ مشکل کیوں آئی ہے اپنا مقام سمجھے سب سے پہلے how important you are in this world ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا ایک انسان ایک اکائی ایک عائشہ ایک اسمہ ایک سیما ایک آلیا anyone one person is اتنا important ہے کہ کئی دفعہ جب انسان کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ ایک بندہ پوری قوم بن جاتا ہے تو آپ نہیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا مقصد کیا تھا میرا میں کیونکہ دنیاوی چیزیں جب ہم سے ہٹتی ہیں مال لے لے رشتے لے لے یا کوئی بھی تو ہم اس کی وجہ سے depression میں چلے جاتے کیونکہ جو ہم نے سوچا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز ہمارے سامنے result نہیں آتا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ result تو خراب ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہمیں بس چاہیے 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 اور اس کی وجہ سے depression ہو جائے گا لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا اتنی important آپ سوچیں آپ کے پاس کتنی نعمتیں آنکھ زبان ہونٹ آپ کا دل آپ پوری جسم اپنا دیکھیں اپنے ایک ایک اصا کو ایک ایک اس کو دیکھیں کہ اتنا important بندہ ہے کہ تمہیں زبان دی کہ اس سے تم نے بات کر کے لوگوں کو اللہ کی پہچان دینی ہے اگر لوگوں تک نہیں رسائی جاتی اپنے اولاد کو اس کم از کم آپ نے بتانا ہے آپ اتنی important ہے اپنے ایک بندے کو بھی اللہ کی راہ پر لے کے چلے گئے تو آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کا مقام کیا ہوگا تو ہم اگر ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں اگر مشکل آئی ہے اس کا حل دیکھیں گے کہ اس کو میں نے کیسے ٹھیک ہے اگر آپ سیڈ ہو جائیں گے تو پتہ کیا پرابلم ہوگا کہ آپ میں انرجی ختم ہو جائے گی شیطان اس وقت انسان کے پر حملہ کرتا ہے جب وہ اموشنلی ویک ہوتا ہے اموشنلی حالت میں بندے کو لے آئے you should be strong enough to fight کہ نہیں مجھے ایسی situation میں انشاءاللہ i will be fine میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرلوں گی نہیں جواب for example چلی گئی تو اور جگہ پہ جواب دھوننے کی کوشش کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی مدد مل جائے گی husband کے ساتھ relation ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ میں i will try my best کہ میں اس کو ٹھیک کر سکو اپنی کسی بھی چیز کی وجہ سے کہ اگر میری کسی عادت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے relationship میں اس کو ٹھیک کروں گی اور اگر یہ بندہ میرے نصیب میں نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے تقدیر لکھی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے میں صرف دعا کر سکتی ہوں اپنی آپ کو strong کریں میں تمام بچیوں کو دیکھیں یہ زندگی میں یہ حالات و بڑوں کو بھی آتے ہیں ہر age میں آتے ہیں لیکن میں زیادہ تر میرے پس message ہے تو کبھی اولاد کی وجہ سے پریشانی تو کبھی ہے اولاد تو پریشانی نہیں اولاد ہے تو بھی پریشانی تو یہ چیزیں ہر ایک کی زندگی میں ہیں واللہ ہی اگر آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے نا فر ایک زیمپل میں کہ ہائے عائشہ تو بہت اچھی ہیں ان کے پاس تو سارا کچھ ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک طرف سے اللہ سبحانہ تعالی نے اگر نعمتیں دی ہوتی ہیں تو دوسری طرح سے کچھ نہ کچھ یونو روکا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیز ہر 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 انسان کی زندگی میں ہے دیکھنے میں جو چیز لگتی ہے وہ ہے نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی سے بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ پہ توقع آپ میں دے دے کہ اللہ جب آپ کو یاد رہے گا جب آپ کو اللہ رب ہے آ جائے گا کتنا پیارا بات ہوتی ہے نا جب اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ رب کا لفظ آتا ہے کہ اللہ جیسے ہم اب کہتے ہیں نا امی آپ تو میری امی ہے آپ نہیں جانتی کہ میرے کیا حالات ہیں آپ سوچیں اگر ماں ایسی ہو یا باپ ایسا ہو کہ پر ایگزمپل بے شمار اس کے پورا ملکی اس کے لنڈن میں بڑے بڑے گھر بنائے ہیں اور میں مریوں نواز نہ بنوں تو پھر کیا بنوں مزاق کر رہی ہوں مطبع بگے میرے باپ باپ کے پاس اتنا اللہ کا دیا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں اور وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں سب کو دے رہے ہیں میں اب اگزمپل کے طور پر بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے پاس تو سارا کچھ ہے نا تو اس کو کیا میرا نہیں پتا ہوگا میں اس کا بندہ میں اس کا غلام میں اس کی محبت کرنے والی میں اس سے اس سے دعائیں کرنے والی تو کیوں نہیں دے گا اللہ سبحانہ وتعالی لیکن آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ کون سی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دے رہے ہیں اور کون سی نعمت آپ سے ابھی روکی ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس وجہ کو جان لیں بس انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سانیاں کریں گے تو یہ پیغام بہت ضروری تھا آئی ہوپ انشاءاللہ جتنے بھی لوگوں کے دل میں اس وقت اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا تھا ان کو سکون اس بات سے مل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں بس بہادری کے ساتھ اس کو نپٹانا پڑتا ہے تو سیکنڈ چیز ہاں میں لازٹ ویک میں اپنی ایک دوست سمینہ قریش ہی ان کے گھر پہ تھی ہم دعا تھی تو آپس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ یہ حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جیسے نماز یاد کی ہوتی ہے نا بچون سے تو اکسہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم نے اتنا دین کے قریب نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس یہی نماز میں پڑھنے والی چیزیں ہیں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ سجدے میں جا کے تم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اب تم کیا نیا دین لے کے آئی ہو اچھا رکوع میں یہ پڑھ سکتے ہیں نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے اچھا یہ تو یہی بات ہوتی ہے کہ لوگ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ کوئی نئی بات بتانے والے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں اپنے سجدے میں اپنے رکوع میں اور بہت بے شمار دعائیں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیونکہ ایک ہی طرح سے نماز سکھی ہوتی ہے تو ہم اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں فالو کرتے رہتے ہیں اس سے مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے ہم نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانہ اللہم وابی حمدی کا وطبارہ قسم کا پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ پہ رسول اللہ ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے تو میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی دعائیں جو سعیدے کی ہیں جو رکھو کی ہیں جو استفتہ کی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ چھوٹے چھوٹی دعائیں اپنی یاد کرتے رہیں اور نماز کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ایسا ہی بخاری کی سیون فور فور یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور مسلم میں ہے فائیو نائن ایٹ انٹرنیشنل نمبر ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اچھا میں نے آپ کے ساتھ اکثر کیونکہ زیادہ تر حدیث ان سے مروی ہیں تو حضرت ابو حریرہ کی بات ہوتی ہے نا میں تھوڑا سا ان کا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ قبیلہ دوست یمن میں قبیلہ دوست تھے یہ وہاں کے رہنے والے تھے ٹھیک ہے اور ان کا جب یہ اسلام لے کے آئے تھے آپ سوچیں ذرا کہ یہ اسلام لائے تھے سیون ہجری میں مدینہ میں جب رسول اللہ آئے تھے تو پہلی ہجری وہاں سے شروع ہوتی ہے نا مکہ کا پورا دور نکال دے مدینہ کے میں سیون ہجری میں آفٹر آئی تنک جنگ خیبر کے بعد فوراں یہ اسلام لائے تھے اور پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ صحابہ صفحہ میں تھے ہمیشہ 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 رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے سب سے زیادہ حدیث ان سے ہیں انہوں نے بہت بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب بھی تھے ایک صحابی کا قول تھا کہ یہ ایک دن میں ایک ہزار نفل پڑا کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام اسلام سے پہلے جو تھا ان کا نام عبدالشمس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام لائے تو اس کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا اور ان کو ان کی کنیا جو تھی نا وہ ابو حریرہ تھی کیونکہ کہتے ہیں ایک دن یہ جا رہے تھے ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ تھا انہوں نے وہ پیار سے پکڑ کے اپنے آستین میں رکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کے ان کو ابو حریرہ حریرہ بلی کو کہتے ہیں نا بلی کا بچہ تھا ان کے پاس ابو مطبعہ بلی کے باپ جیسے کہتے ہیں تو ان کو اتنا پیارہ لگا کہ انہوں نے اپنا نامی حریرہ ابو حریرہ رکھ لیا تھا تو اسی سے ان کو سارے پہچانتے ہیں تو اسی طرح سے ان کے بارے میں اور بھی اچھا یہ ان کی وفاد جو تھی نا یہ ہوئی تھی 59 ہیچری میں اور یہ 78 ائیس کے تھے اچھا جی ابو حریرہ اب آپ کو یاد ریکھنا جب ہم کبھی بھی حدیث پڑھتے ہیں تو ان کا نام آئے گا تو ایک ریلیشن بلٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ 7 ہیچری میں اسلام نے آئے تھا آپ سوچیں کہ 7 ہیچری میں 11 ہیچری میں رسول اللہ نے وسائل کیا ساتھ آٹھ نو دس سے چار سال میں آپ سوچیں علم کا خزانہ انہوں نے جمع کر لیا تھا ہم ساتھ چار تین چار سال پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں آیا تو اس سے بھی ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے ایک ایک سال کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کچھ ہی سالوں میں انسان اتنا مطب ہو جائے کہ اس کو ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ تھی اور وہ کیسے بیان کرتے تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان سے دیکھا پوچھا بات میں نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ حکم جب کہتے ہیں نا کہ تکبیر اور کرات جیسے الحمد سٹارٹ کرتے ہیں اس کے درمیان میں جو خموش ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں ایک تو میں نے وہ کہا نا کہ ہم سبحانہ کاللہ ہم آبا بھی ہم دیکھا پڑھتے ہیں وہ بھی ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ ہم باعد بینی و بین خطائی آیا اے اللہ میری باعد بینی دور کہہ دے درمیان میرے من خطائی آیا میری گناہوں کو جیسا کہ تُنہیں مغرب مشرق اور مغرب کو ایک دفتے سے دور کر دیا یہ اتنی پیاری دعا ہے جب آپ گوگل میں ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو جب ملے گی تو آپ اس کا ترجمہ ضرور دیکھے گا اور اس پہ بھی سوچئے گا کہ اتنی پیارے لفظ ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جیسے تُنہیں مشرق اور مغرب سے وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے تو میں کبھی بھی اپنے گناہ جو ہے نہ وہ میرے زندگی میں میرے نفس کے ساتھ نہ ملیں بس اتنی دوری کر دے اللہمہ نقنی من خطائی آیا اے اللہ میرے گناہوں کو پاک صاف مجھ سے کر دے کہ جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے جب ہم اس کو دھوتے ہیں اچھے سے تو کوئی داگ لگ جاتا ہے تو بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے تو وہ ایکزیمپل آپ دیکھیں کہ جیسے سفید کپڑے کو پیل کچل سے تو پاک کر دیتا ہے اللہمہ غسلنی من خطائی آیا اے اللہ میری گناہوں کو ایسے دھو ڈال بے ثلجی والمائی والبرد برف سے پانی سے اور آلو سے اللہ اکبر بڑی پیاری دعا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب پڑھتے تھے تکبیر اور کرات کے درمیان میں یہ پڑھا کرتے تھے تو آپ بھی یاد کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں توفیق اطاق کرے گا جب ہم یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کے سیلز بھی تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یاداش رہی سے نہیں رہی ہے بھولنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ کوشش کیا کیجئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات کو یاد کرنے کی اس سے آپ کا دماغ بھی تیز رہے گا ساتھ ساتھ ہم دنیا لالچ میں آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ فائدہ ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ مل جائے تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کے طرف سورت حود آیت نمبر فورٹی فائی بہت پیاری آیات ہے ہمیشہ کی طرح کیونکہ آج کی آیت میں ہم ایک خاندانی یونٹ کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کتنی تسلیہ دی ہیں حضرت نو علیہ السلام کے خاندان کی ایگزیمپل دیکھیں کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب آتے ہیں جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پکڑ پکڑ کے سب کو اس طرح سے سب سے زیادہ غم جو لگتا ہے انسان کو کسی بھی ماں اور باپ کو اپنی اولاد کا لگتا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں ان کو بتا دوں کیونکہ پتا تو ہوتا ہے کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو تو میں اپنے بچوں کو اس آگ سے کیسے بچا لوں تو وہ تڑب جو ہوتی ہے ہر ماں میں اور باپ میں اس کا انصر انشاءاللہ آج ہمیں ملے گا ہم پڑھے تھے سورت حود میں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب نو علیہ السلام کی قوم نہیں مان رہی تھی تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی جب عذاب کا وقت آ رہا تھا اللہ سبانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کشتی میں سوار ہو جو جو ایمان والے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائے نو علیہ السلام اور ان کے گھر والے لیکن جن کے بارے میں اللہ سبانہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوں گے وہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سوار نہیں ہوں گے اور تمام جانوروں میں سے ہر ایک کا جوڑا جوڑا نر و مادہ کو بھی کشتی میں سوار کرلو اور پھر کشتی جا کے جودی پہاڑ کے اوپر رکھی اور پھر وہاں سے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ یہ سوچئے کہ کشتی جب جودی پہاڑ پہ رکھتی ہے تو نو علیہ السلام جو ہیں وہ اب تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے نا کیونکہ کشتی رک گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ پانی کو زمین کو تو نکل جا آسمان تو تھم جا تو اب سارا معاملہ ایسا ہوا کہ اب یہ کیسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی بندہ وشر نہیں ہے اور اب انہوں نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سکون ہوا ماباپ کی فیلنگ آپ یہاں پہ سوچئے کہ جیسے ہی کشتی وہاں پہ رکھتی ہے تو نو علیہ السلام نے کیا کیا پہلی چیز کہ وہاں نادہ آیت نمبر 45 سورتھود نو علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اللہ سے دعا کی نو علیہ السلام نے اپنے رب سے فقالا اور کہا ربی اے میرے رب انبنی کہ بے شک میرا بیٹا من اہلی میرے ہی گھر والوں میں سے تھا اب سوچئے ایک باپ کا کیا حال تھا جس وقت وہ اپنی آنکھ کے سامنے اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ آج کوئی بچنے والا نہیں لیکن بچا نہیں مان رہا اور بچا آنکھ کے سامنے ڈوب گیا اب وہ باپ کو تکلیف تو تھی نا اب یہ سارے سوالوں کے جواب آگے آپ کو ملیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور نو علیہ السلام دعا جب کہہ رہے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا تو وعدہ پکا ہے سچا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں کو سوار کر لو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر اجازت دی تھی تو سارے گھر والوں کے لیے دینا وَإِنْتَ أَحْقَمُ الْحَاكِمِينَ اور ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے تو تو سب سے بہتر حاکموں میں سے حاکم ہے تیرے فیصلے سب سے بہتر ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی میرا بچہ تو میری گھر والوں میں سے تھا وہ کیوں ایسے ہوا وہ کیوں اس طرح سے ڈوب گیا اب اللہ کے جواب دیکھیں قولہ کہا کس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے یانوہ اینو انہو لئیس من احلق کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کہ نوہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اپنے سگے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ نوہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا تو کیوں اللہ سبحانہ وتعالی وہ تو میرا بیٹا تھا یہی سوال ہوگا نوہ علیہ السلام کے پاس تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انہو عمل غیر صالح کہ اس کا عمل غیر صالح تھا اللہ اکبر آپ دیکھیں یہ کوئی بھی question آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ بنی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا یا تیری نافرمان نہیں کی تھی یا تیرے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا یا مجھے وہ پسند نہیں تھا وہ ایسا تھا نہیں عمل غیر صالح تھا ایسا نہیں کہا کہ دین نہیں تھا اس کے پاس اس کی different different تفاصیر ہیں لیکن آپ لفظوں پر اس وقت قوار کریں اللہ اکبر کے عمل اسی لئے دیکھیں بار بار میں جب آپ سے بات کرتی ہوں میں کہتی ہوں دعا کیا کریں کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں یاد بھی کر رہے ہیں ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں یا اللہ ہمارے عمل صالح کر دے کیونکہ یہاں پہ صرف ایک وجہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی کہ اس کا عمل غیر صالح تھا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو یاد ہے نا جب انہوں نے کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مجھ سے مانگ لے میں جو کچھ اے ملو عمل کرو جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو آخرت میں میں تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکوں گا اے میری پھپی صفیہ عمل کرو جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا لیکن آخرت میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ہم پتے کیا ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نسوتیں جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شفاعت یہ اتنا بڑا پیغام ہے شفاعت کے بارے میں انشاءاللہ آج اس کے بارے میں میں کوشش کروں گی کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بہت ڈیٹیل یہ ٹاپک ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ تھوڑے سے لفظوں میں آپ کو یہ سمجھا سکوں اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِ تو نَا سوال کرمُسِ مَا لَيْسَ لَكَا بِهِ علم کہ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے اب ہم اپنی دعائیں دیکھیں ہم کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نُو علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے ایسی بات نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے اب دیکھیں نُو علیہ السلام نے یہ نہیں کہا آگے سے کہ میں تو یا پاک پیودگار ہم کیا کہتے ہیں یا اللہ میری تو ابھی وہی بات میں کہہ رہی تھی نا کہ ابھی قرآن کھلتا ہے زندگی میں یا پھر کوئی غم آتا ہے تو نمازوں میں سعیدوں میں چلے جاتے ہیں تو ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوتے ہیں تو شکایت بھی لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری تو دعائی نہیں قبول ہو رہی پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے نراز ہو گئے میری تو کوئی بات ہی نہیں سنی جاری اب یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں ساڑھے نو سو سال تیری خدمت کرتا رہا تیری ہر بات لوگوں کو بتا پوری زندگی ان کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راب میں تھی کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس غائب کا علم نہیں ہے تجھے نہیں پتا اور مت ایسی چیز مجھ سے سوال کا جس کا تجھے علم نہیں انیعیذوکا میں نصیحت کرتا ہوں تجھے انتکونا من الجاہلین کہ تُو جائلوں میں سے نہ ہو جانا اللہ اکبر قولہ کہا نو علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انیعوذو بکا اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تجھے ان اس علکہ کہ میں سوال کروں تجھے ما لیسا لی بھی علم کہ جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے اللہ اکبر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر نہ تُو نے بکشا مجھے وَتَرْحَمْنِي تَرْحَمْنِي اور نہ مجھ پہ رحم کیا تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اب دیکھئے یہی یہی طریقہ آپ کو لگے گا آدم علیہ السلام کی دعا کا کہ جب انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَا نَكُنَنَّا مِنَا الْخَاسِرِينَ سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اطراف کرنا کہ یا اللہ میں ظالم میرے سے غلطی ہو گئے مجھ سے گناہ ہو گئے یا اللہ تُو رحم کرنے والا ہے تُو مجھے معاف کر دے یونس علیہ السلام کی دعا یاد کریں لَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنْدِي كُنْتُ مِنَا السَّوَالِمِينَ کہ اللہ تُو پاک ہے تُو پاک ہے تُو تیرے ذات جو ہے نا سبحانک اللہم اب بھی ہم دیکھا اتنی پاک ذات ہے یا اللہ میں ظالم ہوں ہر نبی کا یہی طریقہ آپ کو ملے گا کہ مشکلیں کس کس طرح کی ان کے اوپر آئی تھی ہمیں لگتا ہے کہ دو دن اگر دین میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ہماری کیا مشکلیں ختم ہو جائیں گی آپ دیکھیں نبیوں سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو پیار کرتے ہوں گے اور ان پر ازمائشیں دیکھیں کتنی بڑی تھی نو علیہ السلام کی اپنی اولاد اب یہاں پر ہمیں سبق کیا لینا ہے اب دیکھیں نو علیہ السلام یہی بات کی وجہ سے قیامت کے دن جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سب کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ آپ شفاعت کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یا قیامت کا دن شروع کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یعنی اجازت لیں تو ہر کوئی کیا کہے گا کہ نو علیہ السلام یہی والی بات کہیں گے کہ میں نے وہ ایک دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک دعا کی بات ہے کہ میں نے وہ غلطی سے کر دی تھی تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اب وہاں پر بھی آپ دیکھئے شفاعت کے بارے میں اب یہ بھی اپنے غور سے سننا ہے کیونکہ اکسا تھا کیونکہ you are a student of knowledge آپ سے لوگ یہ question کرتے ہیں جب شفاعت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بس حدیث سنا دیتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ جی انشاءاللہ جو سارے مسلمان ہیں نا ہم بس کلمہ کیونکہ پڑھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کر دینی آپ غور کیجئے اس حدیث پر اسے حدیثیں شفاعت بھی کہتے ہیں جیسے میں نے بتایا نا کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے موسیٰ علیہ السلام سب کے پاس آئیں گے اور پھر رسول اللہ کے پاس آئیں گے جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں میدانِ حشر سے چلا جاؤں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اس وقت اللہ اپنی حمد و سنا کی کلمات میرے دل میں ڈال دیں گے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں بتائے ہوں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ارشاد ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا سفارش کریں آپ کی سفارش سنی جائے گی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا اور میرے لئے غور کریں میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی آلڑی سیلیکٹڈ ہے آلڑی حد مقرر کر دی جائے گی میں اتنے آدمیوں کو جہنم کی آگ سے جنت میں لے جاؤں گا اللہ اکبر آپ یہ سوچیں کہ کیا ہمیں ایک مچس کی وہ جو چھوٹا سا بل لگتا ہے نا ادھر لگ جاتا ہے پورا دن درد ہوتی ہے ادھر درد لگتا ہے تو پورا جسم اسے آپ سوچیں کہ انکمفٹیبل ہو جاتا ہے کہاں وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا غیر کافروں کو تو نہیں نکال رہے مسلمان کو نکالیں گے جو آلڈی دوزخ میں ہوں گے اللہ اکبر اور رسول اللہ فرما ہے میں اتنے آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا جو حد اللہ سوالہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوگی اسی طرح چاہ تین یا چار بار ہوگا راوی کہتے ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تین دفعہ واپس آکے پھر سے سجدے میں جاؤں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حد مقرر کریں گے یا چار دفعہ کا تھا whatever تین یا چار دفعہ رسول اللہ فرمائیں گے کہ یا اللہ اب تو جہنم میں کوئی موحد جو توحید پر ہے نا وہ باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے روک رکھا اللہ اکبر سوچیں ذرا سوائے ان لوگوں کے اب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں سے ان لوگوں کو جن کے دل میں ایمان تھا اور جن کو رسول اللہ شفاعت کریں گے اور انشاءاللہ ان کو دوزخ سے نکالیں گے لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگ جو ہوں گے رسول اللہ نے فرمایا جن کو قرآن نے رکا ہوگا جن نے قرآن کے حکم کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب لکھا ہوگا جن کے نصیب میں اب دیکھئے ہم حوضِ قوصر کے ہم پڑھتے ہیں نا انا اپو انا کل قوصر اب دیکھئے اس میں ہم کتنی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حوضِ قوصر پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب کرنا ذرا وہ حدیث دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا بتایا تھا کہ لوگ حوضِ قوصر پہ آئیں گے رسول اللہ خوش ہوں گے اپنے لوگوں کو دیکھیں گے آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اپنی نور سے جو ان کے چہرے پہ ان کے ہاتھ و پاؤں پہ جو وضو کرتے ہیں نا ہم لوگ تو جہاں جا تک ہمارا وضو کا پانی جاتا ہے وہاں تک ہمارے عزا جو ہے نا وہ قیامت کے دن نور کی طرح روشن ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان نشانات سے پہچانوں گا لیکن جب لوگ آ رہے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے اب دیکھیں یہاں پہ گوھر کیجئے کہ رسول اللہ کو نہیں بتا وہ بڑے خوشی سے اپنے امتی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں رسول اللہ کی طرف ان کو پانی پلا رہے ہیں اور جس نے حوازہ قوصل سے پانی پیا اس کو قیامت کے دن جو پچاس ہزار سال کا دن ہوگا پیاس نہیں لگے گی تو کہتے ہیں کہ جیسے لوگ آ رہے ہوں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ دور ہٹو دور ہٹو کہتے ہیں میں کہوں گا کہ ان کو کیوں دور ہٹا رہے ہو یہ تو میری امت کے لوگ ہیں کیونکہ جمع کرے ہوں گے نشان ان کے تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں شامل کر دی تھی انہوں نے بدات شامل کر دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دوری ہو دوری ہو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو کہاں جائیں گے ہم پتہ ہم بعض اتنی لائٹ چیزوں کو لے لیتے ہیں تو کیا ہے اگر یہ کیا تو کیا ہے اب اتنی ہر بات میں تو نہیں کرو نا میں یہ کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں صرف اگر ہم یہ سوچیں نا فر ایجمپل میں آپ کو کلاس میں کہتی ہوں یہ چیز ایسے آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا وہ سنت میں ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کیونکہ اگر رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے تو نہ کرو بس سمپل جو چیز کر کے ڈر لگے کہ اس چیز کے کرنے سے شاید میرا قبولیت بھی ہے کہ نہیں ہے اور اگر ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے اور اگر نہ ہوئی تو کیا ہوگا الٹا گناہ میرے سر پہ آئے گا صرف ہم سنتوں کو ہم فالو کرنا شروع کر دینا ہمیں مجھے جہاں تک لگتا ہے دیکھیں سانس لینے کا وقت نہ ملے بندے کو اتنی رسول اللہ کی سنتیں اتنی دعائیں ہیں جو اللہ ہمہ کی دعائیں ساری کی ساری تو رسول اللہ نے بتائی جو جتنی نبیوں کی دعائیں جتنی رسول اللہ کی دعائیں جتنی قرآن کی ربنا کی دعائیں ہیں وقت کدھر ملے گا کچھ اور مانگنے کا آپ مجھے یہ بتائیے نوافل ادا کریں آپ سارا دن ساری رات پڑھیں اتنا خوبصورہ دن دین اسلام کیوں آیا تھا تاکہ لوگوں میں آسانی پیدا کرے لوگوں میں آسانیاں بانٹے ہم نے اپنے لئے اتنا مشکل کر دیا اور اسی مشکل کو لے کے ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کرنا شروع کر دیا کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے یہ غلط کہہ رہی ہے تو وہ غلط کہہ رہا تو یہ ایسے کر رہے ہیں اتنا آسان سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے اور یہ جو سارے کے سارے آپ دیکھیں امام مالک امام شافی امام حنبل احمد بن حنبل یہ ساروں کو آپ دیکھیں انہوں نے پوری پوری زندگیاں لگا دیں ہمیں دین آسان دینے کے لئے اور انہیں پہ ہم نے لڑنا شروع کر دی دوسری دیکھیں مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا الحمدللہ مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے آپ بوٹ ہوا ٹرانسلیشن تفسیر کے کورس میں بھی ہیں الحمدللہ جو ہماری پہلا کورس کلاس ہے وہ فوت پارے پہ ہے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب ایسی باتیں ہم بار بار اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا سورة الباقرہ اور سورة آل عمران جو ہے وہ مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی اللہ اکبر جھگڑا کس سے کریں گی کہ اللہ سفارشی بن کر ان کی گناہ معاف کروائیں گی جو لوگ سورة الباقرہ اور سورة آل عمران پڑھتے ہیں اور سورة ملک کی کسرہ سے پڑھنا دیکھیں ہم ہر روز ہر رات کو پڑھتے ہیں کبر میں بھی ہماری ساتھی بنے گی اور سورة ملک پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گی قرآن اتنی ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نا وہ تو سب سے بڑی شفاعت ہے اللہ سبحانہ تعالی بس ہمیں نصیب کر دے اس دعا مانگے کہ یا پاک پرودگار ہم بغیر امتحان کے جائیں گے نا کچھ لوگ ایسے لوگوں میں شامل کر دے یا پاک پرودگار جو بغیر امتحان کے جنت میں چلے دے بغیر اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے کھڑیوں کے جواب دینے کے اللہ سبحانہ تعالی بس اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت میں بھیج دے ہمیں نور کے میمبروں پر بٹھا دے تو دیکھیں تحجد کا ہم کہتے ہیں نا کہ تحجد کے ٹائم پر اٹھ کے نفلی عبادت کرنا نفلی عبادت مجھے وہ حدیث بھی اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کو جو بندہ فرز پورے کرتا ہے نا صرف اللہ سبحانہ تعالی کو بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے فرائز پورے کرتا ہے یعنی نماز روزہ حج زکاة کے لاب دنیا میں ریلیشنشپ میں اپنے فرائز جو ہے وہ پورے کرتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں جو میرا بندہ ایکسٹرا کرتا ہے جو نوافل ادا کرتا ہے نا اس میں پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کی آنکھ بن جاتے ہیں اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں اس کا پاؤں بن جاتے ہیں وہ ساری حدیثیں کچھ سی ہے آپ لوگوں کو میں نے بہت دفعہ سنائی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کی آنکھ بن جاتے ہیں کہ وہ بندہ کوئی گناہ کی چیز دیکھی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے نا اللہ سبحانہ تعالی جس کا ہاتھ بن جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو وہ کوئی کام کرنی نہیں دیتے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراض کی ہو اس کے پاؤں ایسی جگہ پہ جائی نہیں سکتے اور اگر جا رہے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو پھر ابھی سوچ یہ کہ آپ اس لیول پہ ابھی نہیں آئے ہیں پھر تھوڑی اور میند کرنی پڑے گی اور اس کے بعد دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا سورة اللہ انفطار میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس روز کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا اس لیے دیکھیں آپ آج جو ہم ان کا پڑھے ہیں نو علیہ السلام کا پڑھے ہیں تو میں نے یہ سوچ ہے کہ میں آپ کو پھر سے جس ای ریمائنڈر جس ای ریمائنڈر کہ یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت نو علیہ السلام اگر اپنے بیٹے کی شفاعت نہیں کر سکے تو ہم کس کی امید پہ بیٹھے ہوں ہیں اب ہمارے عمل اس قابل ہوں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرما دیا تھا نا کہ اللہ اکبر کہ جس کا نام اعمال بھاری ہوگا اچھا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا کہ جس کا نام اعمال میں برائیاں ہوں گی تو وہ دو زخمیں جائیں نہیں تھوڑا سا بھی اگر اوپر چلا گیا نا اب سوچے ترازو ہے ہمارا نام اعمال تھوڑا سب یہ اگر اوپر چلے گیا نا اللہ اکبر دہکتی ہوئی آگئے جس کا نام اعمال نیچے ہوگا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئیں اکائیاں کیا تھی اگر ایک گناہ کروگے تو ایک ہی گناہ ملے گا نا ایک گناہ کا لکھا جاتا ہے اور اگر ایک نیکی کرتی ہو تو دس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر اللہ سبانہ تعالیٰ چاہے تو ساتھ سو گناہ زیادہ کر دے لیکن آپ سوچیں کہ اگر پھر بھی بندے کے گناہ جنو زیادہ ہو گئے تو برباد تو ہوئی جائے گا نا بہت پیاری یہ بات لگتی ہے بس چھوٹی 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 نیکیاں کرتے رہے کرتے رہے اور اگر کبھی احساس ہو جاتا نا گناہ کا کہ ہائے پھر سے غلطی ہوگی تو اس کے مقابل میں فورا نیکیاں کیا کریں اس میں صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہائی یہ گناہ ہو گیا تھا چلو میں نے اتنی نیکیاں کیا تو اللہ فاما منسا کل عطمہ وازین ہو ہو جائے گا انشاءاللہ سورت الباکرہ میں آپ دیکھئے آیت الکرسی ہم روز پڑھتے ہیں نا کتی دفعہ تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ کہا کہ کون اللہ سبانہ تعالیٰ کے پاس اس دن سفارش کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ سبانہ تعالیٰ اجازت دے گا سورت زمر میں اللہ سبانہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام سفارش کا مختار جو ہے نا اللہ سبانہ تعالیٰ کی ذات ہے زمین و آسمان کی بادشاہی بھی اسی کی ہے پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جواب تو دینا پڑے گا نا سب کو تو بس اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی مسلم احمد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جنت میں نیک آدمیوں کے درجات بلند کرتا ہے یہ بھی مجھے بہت پیاری بات حدیث لگی تھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے کسا شیئر کرو کیونکہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کیونکہ وہ تو دعاوں کی فیکٹری ہے نا جو بن کہے بچوں کے لیے دعا مانگتے جاتے ہیں مانگتے جاتے ہیں مانگتے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں یہ اتنی پیاری حدیث تھی کیونکہ ہم بہت وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پیاس سے ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکیں کہ وہ وہاں پہ ہم سے خوش رہیں راضی رہیں اور اللہ سبانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ بھی اسی طرح سے سوچ کے ہمارے لیے اچھی باتیں کرے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ جنت میں نیک لوگوں کے درجات بلند کریں گے لیکن اس کے لیے جنت میں ہونا ضروری ہے تو آدمی عرض کرے گا یا اللہ یہ درداد مجھے کیسے ملے ہیں تو اللہ سبانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا تھا تو اب دیکھیں ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرنا ماں باپ کے لیے صدقہ دینا ماں باپ کے لیے دعا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ان کے تو عمل کے دروازے بند ہو گئے نا اب وہ ایک ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایک پیسے کے محتاج ہے کہ دنیاوی پیسے کے لحاظ سے ایک ایک عمل کے محتاج ہے کہ میرے ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ بھیجیں ہمارے بچے کیونکہ ان کو تو پتہ چل جاتا ہے نا کیونکہ جب انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے تو کون سی کھڑکی کھلتی ہے کس طرف کا دروازہ کھل جاتا ہے تو انسان کو سمجھ تو آنی شروع ہو جاتی ہے اور بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر جاتے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اتنی تھی پیسے دنیا میں نا دل نہیں ہوتا کہ اچھا نہیں اولاد ہے یہ بعد میں میرے لیے کر لے گی یا یہ کر لی کہ خدا کی قسم بچوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا اور آگے آگے آپ دیکھیں دنیا اتنی مصروف جس کی کھڑتی ہے اپنے لیے خود کچھ کر کے جائیں صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا کے جائیں اللہ سبحانہ اللہ اولاد تو دیفنیٹلی وہی بات ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ انشاءاللہ جیسے ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے ان کے دلوں میں بھی ڈالے گا لیکن پھر بھی ہم چانسی کیوں لے تو اس لیے دنیا میں جو کرنا ہے کر کے جائیں اپنے لیے لوگوں کی جو صدقہ جاری کے لیے کی پانی لگوانا ہے درخت لگانے ہیں لوگوں کی مدد کرنی ہے کسی غریب کے گھر کو دیکھنا ہے کسی یتیم بچے کو سہارا بننا ہے تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں آپ سوچیں کہ ہم تو چلے جائیں گے وہ یتیم ایک بچے کو جس کو آپ پال لیتی ہیں جہاں پہ بھی وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اس کا خرچہ آپ اٹھا لیتی ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ اس کی تو نسل چلتی رہے گی نا آگے اولاد اس کی اولاد اس کی اولاد تو آپ کا صدقہ جاریہ بنتا رہے گا انشاءاللہ جہاں پانی لگائیں گے وہاں پہ بھی انشاءاللہ ایسے ہوگا تو میں نے کوشش یہی کی تھی کیونکہ اتنا لنثی ٹاپک ہے انشاءاللہ جہاں جا آئے گا اس کی مو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم قصے پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار رپیٹیڈلی آتا ہے اور ہر دفعہ ایک نئے آنگل سے آتا ہے تو انشاءاللہ ہم ہر دفعہ کوشش کریں گے کہ ایک نئے آنگل سے شفاعت کو بھی سمجھے ایک نئے آنگل سے اپنے عمل کو بہتر کرنے کا سمجھے کیونکہ نو علیہ السلام کا دیکھیں ایک نبی تھے اپنے بچے کو نہیں کر سکے کہ اس کی شفاعت کر سکے یا اس کی اب ہوتا کیا دیکھیں ہم جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتے ہیں نا لوگوں سے سب سے بڑا تانہ پتا ہے کیا پڑھتا ہے اپنے بچوں کو تو پہلے دیکھ لے پھر آکے ہمیں بتایا اپنے بیٹی کو نہیں دیکھا اپنے فلانے کو نہیں دیکھا ہوتا ہے نا ایسے آپ دیکھیں نو علیہ السلام ان کو نہیں اللہ سوالہ تعالی نے کیا فرمایا تھا کہ تمہیں نہیں پتا تمہیں علم نہیں کیونکہ کہتا ان کا بیٹا منافق تھا اس لحاظ سے کہ وہ باپ کے سامنے تو نیک بنتا تھا لیکن وہ اندر سے ایسا نہیں تھا اس کی سوسائیٹی ٹھیک نہیں تھی اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے اب ڈیفرنٹ تفسیر میں ڈیفرنٹ ریزنز بھی آتی ہیں لیکن جو یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ وہ یہی تھا باپ اس لیے تو دعا کر رہا تھا باپ اس لیے تو تڑپ رہا تھا اس کے لیے کیونکہ اس کے سامنے اس کا عمل خراب نہیں تھا لیکن وہ باہر ایسے تھا اور ہم میں سے اب بلیف کریں اکثر لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو سب سے آخر میں پتا چلتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں بعد دنیا کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا بچا کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا اور ماں باپ بچارے اسی میں رہتے کہ نہیں جی میرا بچا کیونکہ وہ گھر میں ایک تو ٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور ایک بچا گھر میں آکے اس کی یوں نو سیچویشن فرق ہوتی ہے تو نو علیہ السلام بھی اگر ایسا دیکھیں ان کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی یوں نو علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی تو اس سے میں وہی جو میں نے شروع میں وہ بچی کا بھی قصہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ ہزبن کے ساتھ کیونکہ اب آپ کی زندگی میں اسلام کھلا تو میاں کی زندگی میں تو کوئی نہیں کھلا ابھی اس طرح سے یا میاں کی زندگی میں کھلا تو بیوی کی زندگی میں ابھی نہیں کھلا تو صبر کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے دیکھیں اوپر جب ہم نے جانا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو میری اپنی ذات نے اپنے آپ پہ کام مکمل کہتے رہے دوسرے جو لاونز ان کے لیے بس دعا کیونکہ بچے جو چھوٹے ہیں نا ان کی تو آپ تربیت کر سکتے ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں بڑے بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ان کو فورس تو نہیں کر سکتے اب جو ہو گیا وہ ہو گیا اب ان کے لیے دعائیں 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 کیونکہ مجھے میں جب سورہ قحف میں 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 نے پڑھا تھا نا وہ تین واقعہ جو آتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ ابو ہو سالحہ وہ جو بچے تھے جن کی دیوار گر گئی تھی یتیم بچے تھے تو کیا ان کو خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار بنا دی تھی تو کیوں بنائی تھی اس لیے کہ وہ ابو ہو سالحہ ان کا باپ نیک آدمی تھا باپ دنیا سے جا چکا اس کے جانے کے باوجود بھی آپ سوچیں کہ ان کو بچوں کو فائدہ مل رہا ہے تو اگر میرے ماں باپ میرے لیے دعا کر کے گئے ہیں ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ اس کو ماں کی دعا لگی ہے اس کو باپ کی دعا لگی ہے ایسے لگتی ہے دعا تو آپ اپنے آپ کو اب یہ دیکھیں کہ چلے میرے ماں باپ نے تو میرے لیے دعا کی تو میں کیا کر رہی ہوں میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ جاؤں کہ کاش ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے جانے کے بعد میری ذریعات میں نہ صرف میری اولاد بلکہ ان کی اولاد ان کی اولاد کیونکہ ہم دعا کیا مانگتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعاتنا دعا مانگتے ہیں رٹا مارے اس کو اور پانی کی طرح اس کو پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری ذریعات میں بھی ان کو میری آنکھوں کے تھندک بنانا ان کے آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کوئی مشکل آئے تو میری دعا ان کے آگے ہتھیار بن کے آجائے آپ کا نیک عمل جب بھی آپ کرتے ہو نا دیکھیں اقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ابھی ایک دم میرے ذہن میں بات آئیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو جیسے بچوں کی برث ڈیز ہوتی ہیں تو ہم مناتے نہیں ہیں کیونکہ جب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی برث ڈیز کے کیا منانا ہے ہر دن برث ڈیز ہوتا ہے یہ وہ ہم کہتے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ بچے ہیں وہ اپنی ان کی زندگی میں فر اگزامپل سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تھے یا کچھ بھی تو آپ میں نے آسانی کے لیے یہ کیا تھا میں نے ان کو نا جیسے ہوتا ہے گفت کارڈ آپ دیتے ہیں ایریاز ہیں جہاں پہ بہت مشکل ہے پانی کی تو آپ یوں نو ایک نلکہ لگا دیں ان کے لیے اور وہ پہلے آپ وہ پورا وندوست کر کے اور اس دن آپ ان کو وہ پکچر دے دیں یا پھر جو بھی ان کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کارڈ کے ساتھ وہ دے دیں کہ بیٹا یہ میں نے آپ کے لیے گفت یوں آپ کی برث ڈیز کا رکھ ہے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا یہ اتنا پیارا صدقہ جاریہ ہے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑھو تک جس کی برث ڈیز پانی لگوا دو اور ان کو کہو کہ یہ میں نے آپ کے لیے کیا دیا کیونکہ بچے ماشاءاللہ اگر تو ایسا ہے دیکھیں ہر ایک کا گھر کا معاملہ فرق ہوتا ہے میں جسٹ گیو آئیڈیا کہ بچے ماشاءاللہ جو جابز کرتے ہیں بڑے لکھے بچے ہیں ان کے پاس الحمدللہ اللہ نے اناف دیا ہوتا ہے ان کو ہمارے یہ سو ڈالر یا پچاس ڈالر یا ہزار ڈالر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ان کو ایسے گفٹ کیا کریں اب اپنی اولاد کو کرنا شروع کرتے ہیں کوئی بھی بدے آرہی ہے یا کسی چیز پر آپ نے دینا ہے تو ان کے لیے صدقہ کیونکہ بچوں کو ایتنے آئیڈیاز نہیں ہوتے ہیں یا وہ ابھی چھوٹے ہیں کہ درخت لگوا دیا اس کا اٹھ کو دے دیا بچے یہ میں نے آپ کے نام سے درخت لگا دیا تھے تو یہ بہت پیاری بات لگتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے جی اور آپ نے کسی نے بھی اپنے آپ کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا اگر فر ایکزمپل میں ایکزمپل کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے ہزبن یا ہزبن کی کوئی بیوی یا بچے اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ویسے نہیں ہو رہے جیسے آپ چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا سیڈ نہیں کرنا کہ آپ کے عمل رکھ جائیں انرجی جو ہوتی ہے مائن میسیج دیتا ہے باڈی کو اور باڈی میں جو طاقت ہوتی ہے اسے ہم نیکی کی کام کرتے ہیں وہ نہیں رکنے چاہیے کیونکہ مجھے میرے رب نے اس لیے بھیجا تھا یہ تو نیمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو دی خوان کی شکل میں اولاد کی شکل میں ماں باپ کی شکل میں لیکن ان کو میں اتنا حاوی نہیں کروں گی اپنے اوپر کہ میں اللہ کی پیغام کو بھول جاؤں مجھے اللہ کے راستے میں بھاگنا میں دیکھے نا اللہ نہ کرے اگر میرے بچے فر ایکزامپل نہیں سن رہے ٹھیک ہے تو میں جب بھی ان کو اچھی بات کہوں گی اللہ کا پیغام دوں گی تو ان ریاکشن کیا ہوگا مجھے تو نیکی I think ابھی ٹھیک ہو گئی ہے ہاں I'm sorry دیکھا وہ زیادہ نصیت کروں نا تو فون پہ بند ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جیسے بچوں کو زیادہ نصیت کریں تو وہ آگے سے کیا جواب میں تھا مام تو وہ میرا خیال ہے ہمارے فونوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیں مام بس کریں کافی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانیہ کریں جی آمین سبحانہ وتعالیٰ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے کلاس کی طرف کہ نو علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں نسیت کرتا ہوں کہ تم جائلوں میں سنہ ہو جانا قولہ کہا یہاں تک ہو گیا تھا ٹھیک ہے آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیلہ کہا کس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب یہاں پہ کشتی جو ہے وجودی پہاڑ پہ اتر گئی اب وہاں پہ آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اکیلی ایک کشتی اور اس کے اندر جو لوگ ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح سے خوش خبری آ گئی کہ دیکھو اب یہاں پہ اتر جو سلامتی کے ساتھ اور یہاں پہ برکتیں ہوں گی کیونکہ وہاں سے اب نئی نسل شروع ہونی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تسلیہ دے دی کہ یہاں سے نئی تمہاری نسل شروع ہوگی اور وہ جو امتیں اس کے بعد جو ہوں گی ان پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکتیں نازل کریں گے مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا وَأُمُمُن اور کئی جماعتیں ایسی ہوں گے سَنُمَتِّيُهُم تو ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں کیونکہ اب دنیا دوبارہ سے بن رہی تھی نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ میسیج کا دے رہے ہیں کہ اب جو نہیں آ رہی ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمتیں ضرور دیں گے لیکن اگر ان کے عمل ٹھیک نہیں ہوئے تو ثُمَّ يُمَسُّهُم مِنَّا تو پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرح سے عذابُنْ علیم دردناک عذاب پہنچے گا تو ایسا نہیں ہے بس ٹھیک ہے اب یہاں بھی یہ غور کریں کہ یہ جو ساری کی ساری امتیں بنی وہ کون سی تھی ساری کی ساری وہ جو نیک لوگ تھے نا انہی سے تو دنیا سٹارٹ ہوئی ہے کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو تھی وہ جو باقی لوگ تھے ان سے وہ نسل نہیں چلی جو حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے ہام سام اور یافت تھے نا انہی کی اولادیں پھر ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد قبیلیں بنتے گئے اور اسی طرح سے ان سے نیک لوگوں سے شروع ہوا تھا اور پھر اینڈ میں کیا ہوا کہ پھر لوگوں نے ویسے شرک کرنا شروع کر دیا آئیسہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دور ہو گئے آپ یہ دیکھئے جب بھی میں ایسی بات پڑھتی ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسال کی کتنے سال ہو گئے اور آج اگر ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کریں ہم اپنا مقام تو دیکھیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی بس ہم سے وہ کام کروا لے آمین سم آمین پھر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے نبی اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آیت نمبر فورٹی نائن جو ہے نا یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تلکہ من انباء الغائب کہ یہ غائب کی خبریں ہیں نوہیہ کہ وہی کر رہے ہیں انہیں علیکہ آپ کی طرف ما کنتا تعلوموہ کہ آپ نہیں جانتے تھے انہیں انتا آپ ولا قوم کا اور نہ ہی آپ کے قوم کے لوگ من قبلی حاضہ اس سے قبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ جو میں تمہیں واقعہ پورا بتا رہا ہوں یہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کیونکہ یہ غائب کی خبریں تھیں اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی جتنا چاہتے تھے اتنی غائب کی خبر بتا دیتے تھے اور رسول اللہ وہ آگے ہمیں بتا دیتے تھے حدیث میں ملتا ہے نا کیامت کی نشانیاں وہی تھی جنت ہے دوزہ خیر یہ سارا کچھ رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا تو یہ قصہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی بتا کے فرمارے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا تھا اور تم سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور فسویر سبر کر انہ انہ العاقبات للمتقین کی انجام بخیر جو ہے نا اچھا انجام وہ صرف متقیوں کا ہے پیچھے جتنے نبیوں کہ آپ کسے پوری قوموں کے کسے دیکھ لیں کہ انجام کن کا ہوا تھا سب سے اچھا انجام تو متقیوں کا ہی تھا سب سے اچھا کیا انجام ہی متقیوں کا اچھا تھا جو کافر تھے جو اللہ کو نہیں مان رہے تھے جو اللہ کے حکم ہم نہیں مان رہے تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا اب یہاں پہ دیکھیں یہی بات ہم پڑھتے ہیں نا سوزالیکل کتاب اللہ رئی وفیہ دلل متقین شروع میں ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں یہ پہلے صفحے میں یہ پہلی آیاء میں یہ بتا دیا کہ اس میں ہدایت تمہیں صرف متقیوں کو ملے گی باقی تمہ علم کے لیے لینا ہے یاد کرنے کے لیے حفظ کرنے کے لیے کسی طرح سے بھی تمہیں بحث مبایسے کرنے کے لیے کہ تمہیں بہت پتہ لگ گئے تمہیں بہت علم مل جائے گا لیکن ہدایت جو ہے نا وہ صرف متقیوں کو ملے گی یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے نوہ علیہ السلام کو بھی بتا دی تھی اور آگے دیکھیں آیت نمبر ففٹی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَاِلَا ابھی ٹائم کیا ہوئے ففٹی فورڈ چلیں میرا خیال ہے کہ میں ایک اور آیت کر لیتی ہوں کیونکہ آدھ کا ذکر ہے ہاں چلیں اللہ اکبر آیت نمبر ففٹی وَاِلَا عَادٍ اور آدھ کی طرف اخاہم اس کے بھائی حودہ حود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا قولہ کہا یا قومی اے میری قوم کس نے کہا تھا حود علیہ السلام نے عبداللہ کہ اللہ کی عبادت کرو مالکم کیا ہے تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے مِن الٰہ کوئی لہ غیرہو اس کے علاوہ ان انتم اللہ مفترون کہ نہیں مگر تم جھوٹ گھڑے ہو اب یہاں پہ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حود علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے نوح علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا اس پوری سورہ میں سورت حود میں آپ نے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ کون سے نبی تھے وہ کون سی قوم کی طرف آئے تھے اس قوم میں جو نبی کو ماننے والے تھے جو متقی لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا تھا اور جو باقی کے لوگ تھے ان پر عذاب کی صورت میں آیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو پورے قرآن کے جو کسی ہیں وہ انشاءاللہ سورت حود میں آپ کو کمپلیٹ آپ کو یہ والی چیزیں ضرور مل جائیں گی تو آپ انشاءاللہ میں نے بلکہ ابھی یاد آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شروع کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں ملٹیپل چوئس کے کوئی ایک question میں ضرور ڈال رہی تھی پچھلے دنوں سے تاکہ آپ لوگوں کو نا refresh ہو جاتا ہے کیونکہ صورت حود تو پڑھنی تھی تو میں نے سوچا کہ حضرت نو علیہ السلام کے کون سا بیٹا تھا جو ڈوب گیا تھا اور کس کی شفاعت وہ نہیں کر سکتے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سوال میں ڈالتی ہوں آپ لوگ ضرور اس میں حصہ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد ہونے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ایک دفعہ جب ہم اپنے خود کرتے ہیں جواب دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں پھر بھولتی مشکل سے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ سیرہ کے بارے میں میں سوچتی تھی کہ سیرہ اسی طرح سے multiple choice کے question جو ہے میں فیس بک میں یوٹیوب میں دونوں جگہ پہ میں ڈالتی ہوں تو اسی طرح سے رسول اللہ کی پہلے دن سے لے کے انشاءاللہ آخری دن تک میں اسی طرح سے question ڈالتے ڈالتے آپ لوگوں کو پوری سیرہ یاد ہو جائے گی اچھا جی اب آرہا ہے کہ حود علیہ السلام جو تھے ان کا قصہ اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے کہ ان کی قوم کیسے تھی ان کی قوم پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو متقی لوگ تھے ان کو کیسے بچایا تھا جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تو آد جو تھا آد نام تھا ان کی کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ بادشاہ کا نام تھا کوئی کہتے ہیں اس وعنے میں کوئی انہوں نے ایک بندہ تھا یا کچھ تھا لیکن زیادہ تک یہ ملتا ہے کہ اس وعنے میں ان کے جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جس کی وجہ سے اس قوم کا نام جو ہے وہ قوم آد پڑھا تھا تو قرآن میں بھی آتا نا ارم ازات الاماد تو اسی طرح سے یہ ہے کہ اچھا یہ کیا ہوا تھا اب دیکھیں نوہ علیہ السلام جو تھے جودی پہاڑ پہ آکے رکی کشتی پھر ان کے تین بیٹے تھے جسے نسل چلتی ہے اب وہ جو قبیلے بننا شروع ہوئے وہ اردگت پھیلنا شروع ہوئے تو یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا ان کو اللہ نے اتنی ترقی دی تھی کہتے ہیں کہ خوبصورت لمبے چوڑے بڑے بڑے محلات بناتے تھے ان کے محل دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ یہ اور ستونوں والے کہتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی ریسنٹلی خدائی میں وہ ایک شہر نکلے جو ستونوں والا شہر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ان کو ترقیہ دی تھی کہتے ہیں ان کے محلات دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ انہوں نے کبھی جیسے مرنا ہی نہیں ہے مطلب ان کو آخرت یاد نہیں ہے اور ان میں کچھ برائیاں آ گئی تھی برائیاں کیا تھی کہ یہ سڑک اپنے نا رہداریوں میں اب یہ دیکھئے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج کی زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ حکم یہ تو آج کی زندگیوں میں بھی ہم سنتے ہیں کہ لوگ لڑکے جیسے عوارہ لڑکی ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں لڑکیاں گزرتے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں یا اس طرح سے تنگ کرتے ہیں یہی اگزیکلی یہی عادت اس قوم میں آ گئی تھی کہ وہ جو لڑکے تھے ینگ لڑکے ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے جب گزرتا تھا اس کو تنگ کرنا کافلوں کو لوٹ لینا ان کی کوئی چیزیں یوں ایسے کر لینا تو یہ سب سے بڑی ان کے اندر ایک خرابی آ گئی تھی دوسرا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ پہ الزام لگایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو ان کو وہ پوچھتے ہیں اب کہتے ہیں کہ انہوں نے بُتھ وہی جو حضرت نو کے بیٹے تھے ہام سام اور یافت انہی کے بُتھ بنائے ہوئے تھے جو ان کے زمانے کے نیک لوگ تھے اور کہتے کیا تھے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ ان کو اجازت دی ہے بسیکلی کہ یہ یہ کام یہ کر سکتے ہیں مطلب ہماری دعائیں قبول کر آ سکتے ہیں جیسے آج کل نہیں دماغ میں یہ ہوتا کہ اس مزار میں جائیں گے تو مطلب ہم یہ لوگوں سے اگر کہتے ہیں کہ یہ شیئر کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو وہاں جا کے اللہ نے ان کو وہ بڑے نیک لوگ تھے بڑے اولیا تھے اللہ نے ان کو نا یہ دیا ہوا تھا کہ کرامات تھی ایسے کہ یہاں پہ جا کے دعا مانگیں گے نا وہی شکل آپ کو نظر آئے گی ہر قوم میں جو پہلے تھی تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ اسی طرح سے الزام کیا لگایا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اللہ نے اجازت دی ہے ان کو کہ یہ 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 کام دیکھیں اللہ کو مانتے ہیں ہر ہر قوم میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی اللہ کو مانتا تھا اللہ کی نہیں مانتا تھا اور اپنے پاس سے نا پھر وہ ڈرتے تھے کیا کہ اگر ان کو ناراض کر دیا نا تو پھر ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور پھر وہ ڈر اتنا حاوی ہو جاتا تھا کہ وہ پھر دنیاوی چیزوں کے لیے بھی نا ان کو راضی کرنے کے لیے وہاں جا کے قربانی کرنا کہ ہم قربانی گھروں میں بھی کر سکتے ہیں نا خاص طور پر اپنا جانور ادھر لے جانا ادھر جا کے قربانی دینا ان کے نام کو ان کو خوش کرنے کے لیے وہی ڈیفرنٹ شکلیں آپ کو رسول اللہ کی بات مجھے یاد آتی ہے کتنی پیاری انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نام بدل بدل کے حرام کو حلال کر دیں گے بلکل وہی چیز ہے تو یہی ان کی قوم کی بھی عادت تھی اچھا جی گیارہ تو بج گیا میں آپ یہ قصہ حود کا تھوڑا سا قصہ آپ کو کمپلیٹ کرتی ہوں پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو یہ ان کی عادت تھی حود علیہ السلام کو اللہ سبانہ تعالیٰ نے اخاہم کا لفظہ ہے نا کہ انہی کے انہی میں سے اسی قبیلے میں سے حود علیہ السلام کو اللہ سبانہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا رسول بنا کے بھیجا نبی بنا کے بھیجا اب حود علیہ السلام نے جب ان کو جا کے کہا کہ تم میں اللہ کی طرف سے آئے ہوں تو انہوں نے کہ وہی بات جو رسول اللہ کے ساتھ تھی کہ ہم کیسے مان لے تم تو ویسے دین سے پھرے ہوئے جو تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے تو تم تو ویسے ہی ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے وہی سیم سٹوری آپ کو اس میں بھی ملے گی اب حود علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ سبانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور میں امین ہوں اللہ سبانہ امانتدار رسول ہوں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا تو آج ہم اپنی امانتوں کیا خیال کریں کہ کیا کرتے ہیں اب دیکھیں بہت پیاری بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے راز بھی امانت ہوتی ہے ہم کتنی دفعہ ہوتا نا کہ کسی محفیل میں کوئی بات ہوئی تو جب بھٹ سے جا کے اگلوں کو بتا دی کہ تجھے پتا ادھر یہ بات کر رہے تھے ادھر یہ بات کر رہے تھے رسول اللہ نے فرمایا کہ مجلس امانت ہوتی ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کو کوئی دین نہیں ہے اس بندے کا کوئی دین ہے ہی نہیں ہے جو امانتدار نہیں ہے اس ناٹ آلی کی امانت یہ ہے کہ اپنی کوئی ناب تول کے اتنی چیز تھی تو اتنی دینی ہے ہماری باتیں ہمارے راز ہماری ہر چیز امانت ہوتی ہے تو قوم انہوں کے بعد قوم آدھ میں سب سے بڑی عادت یہ ہو گئی تھی کہ یہ امانتدار نہیں رہے تھے تو انہود علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا کہ دیکھو میں تو امانتدار ہوں لیکن اس قوم پہ اللہ کا جو عذاب آیا تھا کہتے ہیں کہ آندھی پہلا تو یہ عذاب آئے تک کہت آ گیا تھا پورے ملک ان کی قبیلے میں اور کہت کے بعد جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش آ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے خوش ہوئے بادل کا ٹکڑا جیسے نظر آیا یہ عذاب کہ ابھی توبہ کر لو لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تو کہتے ہیں وہ ایسی کڑک تھی اور ایسی تیز ہوا چلی کہ اکھاڑ کے ان کو اوپر جیسے انسان کہتے ہیں اوپر ہوا اکتی تیزی سے لکھ جاتی تھی اور کیونکہ وہ لمبے لمبے تھے چوڑے چوڑے تھے تو ان کو آپس کر کے تو وہاں سے نیچے سر کے بال ان کو نیچے پھینک دیتی تھی تو اس کے بعد یہ سات دن ان کی آندی جو چلی تھی میں نے کہیں لکھا تھا سات راتیں اور آٹھ دن یہ آندی مسلسل چلتی رہی تھی اور جب یہ آندی تھمی تھی تو سارا شہر تباہ ہو گیا تھا اور اب جو متقی لوگ تھے جو حود علیہ السلام کے ساتھ ان کے بارے میں آپ دیکھئے کہ اللہ سبانہ تعالی نے وہی یہ بات تب ہی کہتی ہوں کہ اپنے آپ سے اندر اندر خوش ہوا کریں کہ صورت احراف میں اللہ سبانہ تعالی فرماتے اور ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ کے رکھتی اور وہ ایمان والے نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ سلام جب بھی آندی آتی تھی یا بارش ہوتے جب آپ نے دیکھا گرش تھی ہوئے بادل ہوتے تو جب آتے تھے تو کہتے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا حضرت عائشہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں رضی اللہ تو کہتی میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ جب بارش ہوتی تو لوگ تو اتنا خوش ہوتے ہیں اگتما سے موسم اچھا ہو جاتا ہے تو آپ کے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جواب دیا کہ اے ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں میں نے آپ کو تھوڑا سا حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتا دیا انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ ان کو پھر حضرت حود علیہ السلام نے کیا کیا کہا تھا کس طرح سے ان کو دعوت دی تھی اور کس طرح سے انہوں نے انکار بات تھی انشاءاللہ جی اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو میں ایک سرپرائز دوں گی ٹھیک ہے تو اس لئے تیار رہیے گا زبد ایک سرپرائز دوں گے انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنا سبق یاد کرتے رہے ہیں آپ لوگ کا ٹیسٹ ویک ہے جو پہلا گروپ ہے ان لوگوں کا ٹیسٹ ویک ہے اور پورے ہاف پارک ہے آج میں صدف و تحریم سے بات ہو رہی تھی تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دو کیونکہ پہلے تو ہم چھوٹا چھوٹا ٹیسٹ لیتے تھے تو اب کیونکہ آپ کا پورا پارک کا ٹیسٹ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ کرے لیکن آپ لوگوں نے گھورانا نہیں میں بار بار آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے کتنے نمبر تھے ہم کتنے نمبروں سے پاس ہوئے ہم نے ٹیسٹ میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قرآن میرے علم کے ساتھ نہ جڑا ہوتا ہے اس کو وقت نہیں ملتا کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے جلدے جا اپنی نماز ہی پڑھ رہا ہے اور پھر علم کے لئے بیٹھ جاتا ہے سیکھنے کے لئے قرآن کھولتا ہے نوٹس بنا رہے یاد کر رہے لکھ شکر ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنے لوگ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان سب سے زیادہ اللہ اس کو عطا کر دیں گے اتنی بڑی بڑی خوش خبریاں ہیں تو اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرے بڑے نصیبہ لے لوگ ہوتے ہیں جو فتنے کے دور میں اپنے اللہ مرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے جی